نردشت کارے ایک دسمل ایک کاہی اس بار تیسرا کوششن لیا گیا ہے جس کو آلے کی بیدی سے ہی حل کرنا ہے تو ایکس دھنبائی برابر دو جو کی اس کو آلے کی بیدی سے حل کرنا ہے تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کو پہلے جیسا ہی کرنا ہے آپ کو ایکس کا مان رنے ایک جیرو اور ایک رکھنا ہے جس سے ہمیں بائی کے مان ملتے جائیں گے تو یہاں دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ کو حل لکھنا ہے اور دونوں پہلے سمینکرن کو لکھ لینا ہے ایکس دھنبائی برابر دو اور اسے سمینکرن ایک بنا دینا ہے اس کے بعد آپ کو سمینکرن ایک میں ایکس برابر رن ایک رکھنا ہے تو یہاں میں لکھ دوں گا سمینکرن ایک میں ایکس برابر رن ایک رکھنے پر تو یہاں جب رن ایک رکھا جائے گا تو یہ سمینکرن ایک کو دھیان سے دیکھنا ہے ایکس دھنبائی رکھا ہے تو اس کی جگہ پر رن ایک رکھنا ہے پھر اس کے بعد لکھا ہے دھن بائی برابر دو تو پورا سمیقن جیوں کاتے ہیں اور یہاں ایمپلائیز جیٹ لگا دینا اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں برابر چلتا ہے تب یہ لگایا جاتا ہے اس کے بعد رن ایک جو ہے ایک اچر راسی ہے اور یہ جو بائی اچر راسی ہے تو اس کا پکچھانتر اس طرح ہو جائے گا تو یہ ہوگا بائی برابر دو جو رن ایک ہے اس طرح آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا دھن ایک اور جب ہم اس کو جوڑیں گے تو ہمیں ملے گا بائی برابر تین تو یہاں میں ایک ٹیبل بنا لیتا ہوں جس کی صحیحتہ سے ہی ہمیں گراف کھینچنے میں آسانی ہوگی تو یہاں بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں اس کو دو حصوں میں بانڈ دوں گا تاکہ ایک سور بائی کے مان یہاں ایک سور نیچے بائی ایکس کمان ہمیں پہلے سے کنفرم ہے کیونکہ ہمیں کو رکھنا ہے مان سے تو رن ایک جیرو اور ایک رکھنا ہے آپ کو لیکن رن ایک رکھا تو ہمیں ملا بائی کمان تین تو یہاں تین ہو گیا اس کے بعد ہم پھر آگے بڑھتے ہیں سمی کنیک کو پھر سے لیتے ہیں سمی کنیک میں چلتے ہیں اس کی ایک میں ہم ایکس برابر جیرو رکھ رہے ہیں تو یہاں میں لکھ دیتا ہوں ایکس برابر جیرو رکھنے پر ٹھیک ہے تو سمی کنیک کو دھیان سے دیکھتے ہیں یہ ہے ایکس کی جگہ پر ہمیں جیرو رکھنا ہے تو یہاں یہ ہو گیا جیرو سب سے پہلے کیونکہ ایکس کی جگہ پر جیرو ہو گیا پھر اس کے بعد لکھا ہے پلس بائی برابر دو تو یہ ہو گیا پلس بائی برابر دو یہاں امپلائز ایڈ لگاتے گا اس کے بعد جیرو کا کوئی محتو نہیں ہے اس لئے ہمیں ملے گا بائی برابر دو تو یہ آسانی سے آ گیا جیرو رکھنے پر ہمیں ملا بائی برابر دو تو یہاں ٹیبل میں میں نے لکھ دیا ہے اس کے بعد پونہ ہے ہم سمیقنیک میں چلیں گے کیونکہ ہمیں تین بار سمیقنیک میں جانا پڑتا ہے پونہ ہے سمیقنیک میں ایکس برابر ہمیں ایک رکھنا ہے تو ایکس برابر ایک رکھنے پر جب ہم ایکس برابر ایک رکھیں گے تو دھیان سے دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا سمیقنیک جو ہے ایکس دھن بائی برابر دو ہے تو ایکس کی جگہ پر ہم رکھیں گے ایک دھن بائی برابر دو جی یہ سب جیوں کا تیوں گو کا اور یہاں امپلائز ایٹ لگا دیا جائے گا یہاں ایکس کی جگہ پر ایک رکھ دیا ہے اس کے بعد یہ بائی برابر جو دو ہے یہ جیوں کہتے ہوں اب جو ایک ہے اس کا اس طرح پکچانتر ہوگا تو یہ ہو جائے گا رینیک اور یہاں آپ لکھ سکتے ہیں پکچانتر جہاں بھی پکچانتر ہوگا ہے وہاں آپ پکچانتر لکھ سکتے ہیں جیسے یہاں اوپر بھی ہوگا تھا پکچانتر تو یہاں بھی میں پکچانتر لکھ دیتا ہوں آپ کو یہ پریچہ میں لکھنا ہے تاکہ آپ کے ان کے بھی نہ کٹیں اور یہاں بھی اس کے بعد بائی برابر ہمیں دو میں سے ایک گیا تو ہمیں ملے گا ایک تو ہمیں بائی کمان ایک ملا تو ہم نے ایک رکھا تو ہمیں بائی کمان بھی ایک ملا اس کے بعد ہم گراف کھینچیں گے دیکھئے یہ ہے گراف اور یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ٹیبل بنا لی ہے ساتھ میں تاکہ آپ یہاں دیکھ سکیں اور گراف کیسے کھچا ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ایکس کا جو مان ہے وہ رنیک ہے تو ہمیں ایکس کا رنیک یہاں ملے گا اور بائی کا جو تین ہے ہمیں بائی کے دھنکی میں یہاں ملے گا تو یہاں سے میں رنیک کو بڑھاتا ہوں ڈیش ڈیش سے بھی بڑھا سکتے ہیں اور یہاں میں تین کو بڑھاتا ہوں اور یہ دونوں جہاں ملیں گے وہاں ایک پوائنٹ بنا دیتا ہوں یہ فائنل وندو ہو گیا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو ایکس کا جو جیرو ہے یہ ایکس کا جیرو ہمیں یہاں ملے گا اور بائی کا دو جو ہے ہمیں یہاں ملے گا جو جیرو ہوتا ہے تو ہمیں بائی والا فائنل وندو ماننا پڑتا ہے تو یہ ہو گیا دو اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں ایکس کا جو ہے ایک ملا ہے تو ایکس کا یہ ہو گیا ایک اور بائی کا ہمیں ملا ہے ایک تو ایکس کا ایک ملنے سے بائی کا بھی ایک ملا ہے تو یہ یہاں ملے گا تو ان دونوں کو ایسا ملا دیتے ہیں تو یہ ہو گیا اس کا فائنل وندو اب ان تینوں کو ہم ایک ریخہ میں ایسا ملا دیں گے اور یہاں ہم یہ ریکھا بنا رہیں تاکہ یہ اندر تک اور اسے پی کیو نام دے کر ہم یہاں سمی کر لکھیں گے ایکس دن بائی برابر دو اس طرح یہ حل ہو جائے گا